حضرت جی میں نے بھائی کے بارے میں آپ پوچھنا ہے بہت پریشانی ہے حضرت جی جی میرا ربی کا شکار ہے ماں باپ سے بات بھی نہیں کہا رہا بلکل بھی اچھا جی لالت کاموں کی طرف ہے نا تقریبا اس کی ایت چھبیس سال ہے اچھا تو حضرت جی اس کے لئے کوئی بتائیں اچھا آپ ایک کام کریں جب بیٹا سو رہا ہو نا سو رہا ہو اس وقت آپ نے ایک وظیفہ پڑھنا ہے اس کے بالوں کو پکڑ کے لیکن اس کی آنکھ نہ کھلے اگر آپ بالوں کو نہیں پکڑ سکتی اس کے بالوں کو انگلی لگا کے اس کے قریب کھڑے ہو کے ایک وظیفہ پڑھنا ہے وہ ہے فَقُتِيَ دَابِرُ الْقَوْمِ الَّذِينَ ظَلَمُوا وَالْحَمْدُ لِلَّهِ وَرَبِّ الْعَالَمِينَ سورتِ انام کی آیت نمبر پنتالیس فَقُتِيَ دَابِرُ الْقَوْمِ الَّذِينَ ظَلَمُوا وَالْحَمْدُ لِلَّهِ وَرَبِّ الْعَالَمِينَ ایک تو یہ گیارہ بار صرف گیارہ بار دوسری چیز یہ ہے کہ آپ نے صبح چالیس بار سورتِ فاتحہ پڑھنی ہے اور جو چالیسویں سورتِ فاتحہ نا چالیسویں ہیں اس کے جب اہدن السراط المستقیم پر پہنچیں تو اس کو چالیس بار دہرائیں اہدن السراط المستقیم اہدن السراط المستقیم چالیس بار دہرائیں اور پھر سورت پوری کریں اور درودِ پاک پڑھیں اور سارا دن آپ نے وضو بے وضو اٹھتے بیٹھتے پڑھنا ہے ایا کناعبدو و ایا کنستائیت یہ عمل آپ کو چھرسا کر لیں انشاءاللہ بیٹا ناہیم پورا گھر گھر کے تمام افراد اور گھر کے تمام مسائل اور زندگی کی تمام مشکلات آپ کی حل ہو جائے گی